محمد عباس ہے میں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو ایک فری آف کورس جوبز کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ سی بھی اپلائے کریں اپنا جوب حاصل کریں کیونکہ ہمارے دوست جو ہیں بھائی احباب جو ہیں نا ویزیٹ کے اوپر بھی ہیں اون ویزیٹ کے اوپر بھی ہیں لیکن وہ کافی عرصے سے یہاں موجود ہیں اپلائے بھی کو بہت کار رہے ہیں ہر ٹائم اپلائے اپلائے کر لیکن پھر بھی ان کو جوبز نہیں مل رہی اور یہ مسئلہ کیا ہے ہم آج اس اسٹوپیکوں پر بات کریں کہ ہم اپلائے کرتے ہیں جو پس کے لیے لیکن سارا ہمیں جوبز نہیں ملتی کیوں نہیں ملتی ہمیں کوئی رسپونس نہیں آältا ہم ٹیچنگ کے لیے اپلائے کرتے ہیں کوئی رسپونس نہیں آ رہا ہم دوسرے جو ہے نا ہمہ ہیپر مارکٹ سپر مارکیٹ کے اندر ہم اپلائے کر رہے ہیں ہمیں کچھ بھی مدلے کہ کہیں سے کوئی رسپونس نہیں آرہا سیل کریڈر کارڈ کے اندر کر رہے ہیں نہیں رسپونس آرہا ہے اس کی کیا ریزن ہے اس کی بہت بڑی ریزن جو ہے نا میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہ ہم اکثر اپلائے کرتے وقت یہ نہیں کرتے ہیں اس میں فرسٹ آفال تو یہ ہے کہ ہمیشہ جو منڈے کا دن ہوتا ہے مانڈے کا دن جو ہوتا ہے ہمارے پاس یہ بہت important डے ہوتا ہے اس دن مانڈے سے ہمیشہ جو اندھا نئے جوبز آتی ہیں منڈے والے دن ہی جو ہے اس کے اوپر جو انی اپلائے ہوتا ہے منڈے والے دن اس کا ویسے سیچٹے کو شروع ہوتا ہے سیچٹے دے سنڈے یہ جوبہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپلائے کرنے کی اپلائے کرنے کی اپلائے سبہ سات بجے سبہ سات بجے سے لے کے نو بجے درمیان درمیان آپ کریں کیونکہ ہماری عادت ایسی پہنی ہوتا ہے کہ ہم صبح دس گیارہ بجے اٹھتے ہیں لیٹ اٹھتے ہیں پھر اپلا کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو کوئی ریسپونس نہیں آتا وہ کیسے ریسپونس ہے کیونکہ جو آفیس ٹائم میں وہ نو بجے ہوتا ہے دبائی کا کیونکہ جب آفیس اوپن ہوتا ہے تو جب ایچ آر آتا ہوں اپنے آفیس میں پہنچتا ہے نا سب چپ اپنا میل بوکس اوپن کرتا ہے جہاں اگر اس کو دس بندے چاہیے ہیں تو وہ پہلی دس بارہ جو میلز اوپن کرے گا اس میں سے جو اس کو فٹ لگا گا وہ انہی کو بلائے گا اور ہم جب اپلا کریں گے دن کے بارہ ایک بجے اب مجھے آپ لوگ خود اس چیز کو سمجھیں کہ کیسے ریسپونس آئے گا نہیں ریسپونس آدھا اور اسی طریقے سے آپ ویٹس اپ کے اوپا رہے ہیں ان کو کوئی آپ کے پاس کنٹیکٹ ہے ویٹس اپ کے ذریعہ آپ اپلا کرتے ہیں اپنا سی وی سامیٹ کرتے ہیں تو اس کبھی ٹائم کا یہ خیال کریں کہ صبح آپ سات بجے سے لے کے نو بجے کے درمیان جب میں آپ اپلا کریں اور اپنے موبائلز کو کبھی بھی آپ وائی بریشن کے اوپر نہ لگیں ہمیشہ بیل کے اوپر لگائیں کیونکہ جب ایک دفعہ آپ کو کولز آتی ہے یوں سمجھیں گے وہ آپ کی آخری کولز ہوتی جوبز کی آپ نے اس کو پیک بھی کرنا تو اس کے اوپر اپلا بھی کرنا ہوتا ہے تو ان چیزوں کو آپ لازمی اس کے اوپر عمل کریں انچانا آپ کو جوب میں نہیں کیونکہ وقت کا پابند بندہ ہی کبھی ناکام نہیں ہوتا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا وہ جو جس چیز کے پیچھے باگتہ وہ حاصل کر کر رہا تھا اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرے پاس جوبز کا ایک گروپ میں نے وارچ اپ بنایا ہے تو آپ لوگ اس کے اندر ایڈ ہو جائیں اور ایڈ جب ہوں گے تو آپ کو شام کے وقت جو انہیں آٹھ نو بجے آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ صبح ان کے انٹرویو ہیں یا پھر صبح صبح آپ کو بتا جائے کہ اس کے انٹرویو ہیں آپ لوگ چلیں جائیں اس کے اوپر اپلا کریں یہ صرف میں پاکستانیوں کے لیے نہیں کہہ رہا یہ اس کے اندر پاکستانی بھی اس کے اندر موجود ہیں انڈین بھی موجود ہیں نیپالی بھی اس کے اندر موجود ہیں بنگلہ دیش کے لوگ بھی موجود ہیں اس کے اندر آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں دبائی آپ پاکستان اپنا ملک چھوڑ کے دبائی آئے تو آپ دبائی آپ مرنے نہیں ہے لڑنے کے لیے آئے یہاں آپ جب لڑیں گے حالات کے ساتھ تو آپ کچھ کر بائیں گے اگر آپ نہیں ہیں حالات کے ساتھ لڑیں گے اس کے اندر پڑے رہیں گے سوے رہیں گے تو سونے میں ہمیشہ انسان جو اپنے آپ کو کھو دیتا ہے کچھ پہتہ نہیں ہے سونے کے اندر کچھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم سوتے بھی رہیں گے اور جو بھی مل جائے گے ایسا بلکل بھی پوسی بنی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں دبائی کے اندر تقریباً جتنے بھی ملک ہیں ہر ملک سے لوگ یہاں موجود ہیں کوئی ٹیچنگ کے لیے اپلائے کر رہا ہے کوئی بینکنگ کے لیے اپلائے کر رہا ہے کوئی کسی چیز کے لیے تو یہاں اپرچنیٹ اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے اور آسان صرف یہ ہے کہ آپ اس کو ٹائم کے اوپر اس کے اوپر آپ اپلائے کریں صبح صبح اپلائے کریں اپنی نیت کو تھوڑا کم کریں کم کریں گے تو آپ کی جو ہے نا لائف پڑھے گی اگر آپ نیت کو کم نہیں کریں گے لائف نہیں پڑھے گی صبح صبح اٹھیں اپلائے کریں تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آپ لوگوں کو جو مل جائے گی اور ہر حال میں ملے گی تو مجھے تب تک کیلئے جائے دیجئے انشاءاللہ ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوبارہ آئیں گے تو میں آپ کے لئے کچھ جوز لے کے ہوں گا ان کے اوپر آپ نے اپلائے ضرور کرنا ہوتا ہے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کی مدد سے دوسرے کیسے آپ کے بھائی کا بھلا ہو جائے اور چینل کو سبکرائب ضرور کیا کریں اگر آپ ویڈیو پڑھے